میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا سنن ترمیزی میں صحیب نے حبان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مید کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں باقی عدیسوں میں تین ہی سوال ہیں لیکن اس عدیس میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں پوچھنا ہے اٹھا دی بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے معبوب کے بالے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا تو حضرت بریل بھی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عہد تناہی سے ہیں بری حیراہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور پھر میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ موک چاند بدر شاہ شانی ہے تے متھ چمک دی لات نورانی ہے کالی زنفے تے آخ مستانیے مخمور اکھیہن مد بریان سبحان اللہ ما آج مالکا ما اک مالکا ما اک سانکا تے کتے مہرے علی کتے تیری سناو مشتاک اکھی کتے جاڑ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے میرے بارے میں پیسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا یہ والا سوال لازمی ہے من ربوں کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ما دینوں کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پر ختم ہونے اس لئے کھل کے ناتے پڑا کرو اور راجع کے درود پڑا کرو یہ بات یاد رکھیں یہ فیصلہ حضور کی ذات پر ختم ہونا ہے وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آکے تو ایک بچی کو مارے ہاں داخل کرانے کے لئے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کریا ہے سوائے ناتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے تو میں انہوں آکے چاچا جی جڑی اصل کامسی ہوتی سے کہ یہ نہ تو عریبتی قرآن و سنت بھی حضور کی نات ہی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعد ختم مدینے والے کی نات میں یہ ہوتی ہے حضور کا پیار اصل ہے تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے وَاشْحَدُوا اللَّهِ اللَّهِ وَاشْحَدُوا النَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْسُولُ تو فرماتے ہیں پھر اسے نہ ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دولدخ میں جاتا لیکن اب تو نے صحیح جواب دی ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر ستر کاز چوڑی اور ستر کاز لمبی کر دی جائے گی مسجد میں اسی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سخی رہتا ہے اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سخی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا اوہ خدا کے بندے قبر بندے کی قبر مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستہ مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودہ بڑا بارے دلب گئے بڑا کمال ہو گیا مزہ نہیں آگیا قبر ستر کاز لمبی اور ستر کاز چوڑی اور یہ ترمیزی شریف پڑھ رہا ہوں بڑی مزدہ ردیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا حضور کو پیچان گیا نا قبر نور سے بھر دی گئی اور جب ستر کاز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے وہ میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا ستر کاز لمبی ستر کاز چوڑی اور نور سے بھر گئی قربان جائیں حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتا کیا کہتا ہے کہندہ میں کارنا دا ساوہ جا کے یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھا کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی اپنی اماروں دا ساوہ میں بچوں کو بتا کے ان کے موج بن گئی ہے میں بتاؤں اپنی بیوی کو بتاؤں اپنے بہن بانیوں کو میں کارنا دا ساوہ قربان جائیں میرے رسول کریم فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتاؤں نمکہ نہ امت اروس تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دھولر سویا کرتے ہیں وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے وہ بڑے پریم میں سوتی ہے نہیں زندگی کا غاز ہوتا ہے تو سوتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آکے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ معبوب ہو جو تجھے سب سے زیادہ معبوب ہوگا میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آکے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول کہیں گے آؤ غلاموں چلیں آؤ غلاموں اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں سامنے کہا تھا عباد مرندے قبر میریتے میرے اپیرا جے کر پا میں پھیرا اب حسن دیکھیں کلام کا اور انداز دیکھیں باد مرندے قبر میریتے میرے اپیرا جے کر پا میں پھیرا کہ قبر دیوچوں ہٹیاں اٹھ کے مجرہ کر سن تیرا تو ایک دفعہ آ تو سیئے میں لوگوں کو وجد کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو نہ وہ آ جائے وہ آئے ہیں میرے مزار پہ آج دیکھو رنگ تو دیکھو کس طرح نرالہ رنوکھا ہو گیا وہ خود آئے ہیں مومن کی قبر جنت کا باغ بنے گی اسے نوازہ جائے گا کہ اسے دیا جائے کہ اسے عطا کیا جائے